اسلام علیکم آج کے منی ویلوگ میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج سیٹ اپ پہ آتے ساتھ ساب سے پہلے تو میں نے اپنے سارے پرندوں کو دیکھا ماشاہ سے ہمارے سارے پرندوں کو دیکھا ماشاہ سے یہ گھنسلا تو میں نے آرے پاروں سے اپنا کٹھا کر کے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ انڈے وغیرہ دے دیں گے پھر اس کے بعد ہم آکے تھے باہر اور باہر آکے ہم نے سب سے پہلے تو اپنے کبوتروں کو دیکھا ماشاہ سے ہمارے کبوتر بھی بلکل ٹھیک تھے پھر اس کے بعد ہم نے اپنے چنٹو منٹو اور چکی کو دیکھا یہ بھی بلکل ٹھیک تھے ماشاہ سے یہ تینوں کے تینوں بہت ہیلسی تھے پھر ہم نے ان کے لئے تھوڑا سی جو انسی بچیوی روٹی ہوتی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے رکھے تھے تو میں نے کہا کیوں نے انہیں روٹی دالی جائے سب سے پہلے تو آکے ہم نے اپنے سارے پرندوں کو پہلے تو دانہ پانی دالا کیونکہ ان کو دانہ پانی جتنا اچھا دے کہ اتنی اچھے ہمیں بریڈ ملے گی تو دن میں تھوڑا تھوڑا دانہ بار بار آکے دالتے ہیں تاکہ یہ دانہ ضائع بھی نہ کریں اور اچھے سے دانہ کھا بھی دے تو سب کو یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا دانہ دے اور بات میں سائیڈ بہ جائے اور آج ہم آپ کو ورل بیوٹی فل وائز سنیں کہ کیونکہ ہم لوگ جب میں فری ہوتا تو میں گھنٹا گھنٹا آکے اپنے پرندوں کے پاس بیٹھتا اور ان کی آواز سنکے بہت زیادہ ہوئی شوطہ تو آج ہم آپ کو بھی پہلے یہ آواز سنیں پھر آگے دوسرا کام کریں مہا شاید صحیح ہے میرے پرندوں کی آواز تھے جب بھی میں فری ہوتا تو میں گھنٹا گھنٹا آکے اپنے پرندوں کے پاس بیٹھ کے پاس ان کی آواز سنتا رہا تو پھر اس کے بعد میں نے آکے اپنے کبوتروں کو تھوڑی سی روٹی دالی پیالے میں اور جونسی ہم کل گندم لائے تھے وہ خوشک ہو گئی بھی تھی اچھے سے تو اسے تھوڑا سا دالا کیونکہ دانہ ہمارا جب ہی آتا ہم پیلوں سے واش کرتے کیونکہ جونسی مٹی وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پرندوں کے لئے نقصان دے ہوتی اتنی ہم اسے پروپر اچھے سے واش کرتے ہم نے کبوتروں کو دانہ رہنے کے بعد اپنے چنٹو منٹو چکی کے لئے پانی دالا تاکہ یہ پانی پیلے کیونکہ اب یہ بھرے سائز کی ہوگئے اب ان کے آکے پیشک پورا دن پانی پڑھا رہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی پہلے ہمیں ٹینشن تھی کہ یہ پانی میں بھیگنا چاہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنے چنٹو منٹو اور چکی کو روٹی ڈالے تاکہ یہ روٹی کھا لے بچی بھی جونسی مارے گھر میں روٹی بہتی ہم وہ لاکے اپنے پرندوں کو دے جیتے وہ بہت شوک سے کھاتے روٹی پھر اس کے بعد ہم لوگ اوپر چلے کہتے ہیں اوپر جا کے ہم نے اپنے کڑک والی مرگی کو انڈو سے اٹھایا کیونکہ ہم نے اسے ٹوکڑی راکے اوپر بند کی ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ٹوکڑی اچھے سے سائٹ پر کی تاکہ وہ ہی لینا نیچے ٹوکڑی تو رام سے اسے سائٹ پر کر کے اپنی مرگی کو رام سے انڈو سے اٹھایا اٹھانے کے بعد اسے ہم نے بلکل ارام سے اوپر لے کے آج ہمارے پاس بلکل بھی کوئی کانٹنٹ نہیں تھا تو آج ہمارے لیے سرپرائز بھی ایک آ گیا تھا تھوڑی در میں میں جب ویڈیو منا کے فارک ہو گیا تھا تو جب ویڈیو منا کے میں نے اینڈ کر دیا تھا تو اس کے بعد میرا بھائی میرے لیے ایک سرپرائز لے کے تھا وہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے دکھاتے کیونکہ ہمارا بلکل بھی کافی دنوں سے اس چیز کو لینے کا مائنڈ تو منا ہوا تھا مگر ہ ہم جا نہیں پا رہے تھے مارکیٹ تو آج وہ گیا تھا تو وہ جا کے لیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے مرگی کو گندم ڈالی گندم ڈالنے ایک بات ہم نے چھت پر حالت دیکھی چھت تو بہت زیادہ حراب ہوئی تھی کیونکہ یہ پوری چھت پر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا تو میں کہا چلو مرگی دانا پانی جتنی در کھاتی ہو تو نیر میں ہم وہ پانی سارا سائٹ پر کر دیتے تو ادھر گٹر کے آگے کچھرا تھا وہ ہم نے سائٹ پر کیا تو یہ پوری چ چھت تلاب مانی جب یہ سارا پانی صاف ہو جائے گا شکر ہے ہمیں ٹائم سے پتہ چل گیا نہیں تو ہماری پوری چھت حراب ہو سکتی تھی پھر اس کو ہم نے تھوڑی دانا پانی اس نے کھا لیا تھا جب اس نے دانا پانی کھا لیا تو پھر ہم نے اسے آرام سے پکڑ لیا تھا کوشش تو پہلے ہم نے کی کہ یہ ہدھی انتر چلی جائے مگر یہ جان نہیں رہی تھی پھر ہم نے پکڑ لیا تھا آرام سے پکڑ کے اسے ہم نیچے لے گی تو ہے تاکہ یہ آرام سینڈوں کے ا بیٹھے کیونکہ ہم پندرہ بیس منٹ چھوڑتے دن میں تاکہ یہ جو ساتھ پیٹھی بھی ہوتی چوبیس گھنٹوں سے کھا پی لیا اچھے سو تھوڑا سا گھوم پھڑ لے پیٹھ سے تھوڑا سینڈوں کے اوپر بیٹھ کی تھے اور ابھی ہم آپ کو سرپرائز دکھاتے کیونکہ میں ویلوگ اینڈ کر کے فارق ہو گیا تھا اور یہ شام کے ٹائم ہمیں سرپرائز ملا تھا کیونکہ ہمارے لیے کوئی گفٹ آیا تھا تو فائنلی ہمارے کبوتر کے لیے کبوت کبوتری آگئی تھی تو پھر اسے تھوڑی تیرے ہم نے کھلا چھوڑا پنجروں میں تاکہ تاکہ یہ تھوڑی تیرے کیونکہ یہ ابھی ابھی آئی تھی ڈڑی ہوئی تھی تھوڑی چیز یہ پر تو فلال بندے ہوئے تھے تو پہلے ہم نے آگتے ساتھ ٹوکی میں بند کر دیا تھے یہ میں شام کا ٹائم میں لوگ منا رہے ہیں اور موشب بھی بہت پیار ہو گیا تو پھر اسے ہم نے اپنے کبوتروں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اسے سینڈ کو دیکھ کے مجھے ایک ہ یہ یاد آ رہا تھا کہ جنڈوں میں پھاس کہ یہ فلم کا ڈائلوگ سنا تھا یہی ہمیں یاد آ رہا تھا کیونکہ کبوتر اس کے آگے پیچھے جارے تھے مہا شاہ سے کبوتری بہت پیاری ہے اور اس کا امپیر پیار لکھاتے ہیں کہ امید کر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگئے اچھی لگئے اس ویڈیو کو لائک کمیشن اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی کا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ